ناظرین اکرام چناب نگر مقام کو پاکستان کی تاریخ میں ایک سنسنی خیز افسوسناک دلچس اور دلروبہ اہمیت حاصل ہے یہ بیقت وقت افسوسناک اور دلروبہ کیوں ہے اس کی وضاحت آگے چل کر ہم کرتے ہیں چناب نگر صبح پنجاب کے زلچنیوٹ سے تقریباً آٹھ کلومیٹر دور دریاہ چناب کے کنارے آباد ہے انیس سو سنتالیس میں ہندوستان سے نقل مکانی کے بعد انیس سو اٹھالیس میں قادیانوں کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اس کی بنیاد رکھی یہاں انہوں نے ریاست میں اپنی ایک الگ ریاست قائم کی یہاں کوئی جادات کی خرید و فروغ قادیانیوں کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا یہاں کوئی دینی مدرسہ قائم نہیں کر سکتا یہاں کے مکین اپنی مرضی کے مطابق مکان کا ڈیزائن تک نہیں بنا سکتے یہاں کے قادیانی مکینوں کو یہ خوب بھی دامنگیر رہتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی جاہداد سے محروم کر دیے جائیں گے ایک ہزار اٹیس کلومیٹر پر محیط اس شہر کے مالکانہ حقوق قادیانیوں کے پاس ہے اپنے خلاف کم کرنے والوں کو یہ قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ناظرین اکرام انیس سو سنتالیس تک ان کی یہ بدماشیہ اپنے عروج پر تھی ناظرین اکرام انیس سو چوہتر تک ان کی بدماشیہ اپنے عروج پر تھی قربانیوں در قربانیوں کے بعد آخر انیس سو چوہتر میں آئینی طور پر انہیں کافر ڈکلیر کیا گیا اس کے بعد ان کے بڑے دم دبا کر بیرون ملک لندن وغیرہ چلے گئے تو ان کی بدماشیہ ذرا کم ہوئی اور کسی حد تک لوگ چناب نگر میں داخل ہونے لگے مسلمان جب تک ان کی پابندیہ تھی اور اب تک قانونی طور پر چونکہ مالکانہ حقوق زمین ان کے پاس ہے اس لئے آئینی طور پر اور قانونی طور پر انہیں قوت حاصل ہے تو اس لئے مسلمان قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں تک اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے دین کے لیے جو کام کر سکتے تھے وہ کرتے رہے چناب نگر کے قریب ان کی زمینوں اور جائدات کے قریب ارد گرد مسلمانوں نے مختلف تنظیموں نے خصوصاً عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنی دفاتر قائم کیے مدرسے قائم کیے بہت سارے احمدی اپنے آپ کو احمدی کہنے والے قادیانی حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور ختم نبوت کی تحریک یوں ہی چلتی رہی وہاں الحمدللہ چناب نگر ختم نبوت کا دفتر قائم ہے جہاں سالانہ دورہ ہوا کرتا ہے جس میں پاکستان بھر کے مدارس سے طلبہ اور علماء شریک ہوتے ہیں اور اسی طرح وہاں جلسے ہوتے ہیں مختلف اجلاس ہوتے ہیں اور ان کے مرکز کے سامنے ختم نبوت کے دیوانے مستانے پروانے کھڑے ہو کر ختم نبوت کی عظمت پر تقاریر کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں اور مرزائیوں قادیانیوں اپنے آپ کو احمدی کہنے والوں کو دین کی طرف متوجہ کرتے ہیں شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی تاریخ افسوسناک بھی ہے اور دل ربا بھی ہے تو دونوں بیعقوت کیوں اس کی وضاحت ابھی میں کیے دیتا ہوں افسوسناک تو اس لیے کہ یہاں کی زمینے یہاں کی جائداد ابھی تک قادیانیوں کے پاس ہے اور قادیانی ابھی بھی بہت حد تک اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور دل ربا اس لیے کہ ختم نبوت کے پروانے مستانے دیوانے بھی اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے جوش و جذبے اور ولولے میں وہ کسی بھی حد تک کمی آنے نہیں دیتے اور ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ ملک کے مشہور و معروف ناول نگار اشتیاق احمد جنہوں نے اپنے آخری وقت میں اپنے ناولوں میں بہت حد تک مذہبی رنگ ڈالا اور لوگوں کو بہت حد تک اللہ کے رسول کے اسلام کے قریب کیا انہوں نے ایک ناول لکھا یہی چناب نگر کے بارے میں وادی مرجان انہوں نے بہت دلچسپ بات تھی کہ ان کا یہ شہر ان کی یہ جگہ نہیں دیکھی تھی یہ مکان انہوں نے مقام نہیں دیکھا تھا لیکن اس کے باوجود جو نقشہ انہوں نے قائم کیا جس طرح محل وقوع اور نقشہ انہوں نے کھینچا وہ بالکل چناب نگر کے حقیقت تھی انہوں نے جب یہ پڑا تو وہ حیرت میں رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ضرور یہاں آیا ہے اور خفیت دورہ اس نے کیا ہے اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہاں کا دورہ کیے بغیر اس طرح کے حقائق لکھے جب اشتیاق احمد صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا تھا اس وقت تک بھی انہوں نے دھاڑی نہیں رکھی تھی ٹوپی سر پہ زیبتن نہیں کی تھی دین کے اتنے قریب نہیں تھے علماء کے اتنے قریب نہیں تھے انہوں نے اس لئے آزادان طور پر جب ان سے رابطہ کیا دیکھا ان کا حلیہ ملاحظہ کیا تو انہوں کو توڑی سی ان میں توڑی سی ہمت پیدا ہوئی اور اشتیاق احمد صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا جب ان کو بتایا کہ آپ کب یہاں ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں اور ہمارے ساری جگہ آپ نے دیکھی اشتیاق احمد صاحب نے جواب دیا کہ بھئی میں نے تو آپ کی جگہ ملاحظہ نہیں کی میں نے تو یہاں کا دورہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا جب اشتیاق احمد صاحب نے انہیں یقین دلایا کہ بھئی میں نہیں آیا ہوں آپ کے ہاں تو انہوں نے ان کو دعوت دی اور اپنی جگہ دکھلائی پورا انہیں دورہ کر آیا اس کے بعد اشتیاق احمد بھی حیرت زدہ رہ گئے اللہ تعالیٰ کی مدد پہ کہ بغیر دیکھے بغیر دورہ کیے میں نے جو نقشہ کھینچا وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک اور درست تھا ناظرین اکرام آج کی محفل میں ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں شیطان کے چیلے لگے ہوئے ہیں شیطان کے آزائم کا اور اس کے نظریات کا پرچار کر رہے ہیں تو دوسری طرف رحمان کے پروانے اور اس کے محبوب کی عزت و عظمت کے رکھوالے بھی کسی طرح چین کی نین نہیں سو رہے ہیں وہ کسی طرح اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہے وہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور شیطان کے چیلوں کو ہر جگہ ناکام کر رہے ہیں